آمد پر لندن میں خاصا جوش و خروش پایا جاتا ہے کاروباری مراکز میں اشیاء فرانوش کی قیمتوں میں کمی کرتی گئی ہے پاکستانی اور کشمیر نجات شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ دیارے غیر میں بھی ربائیتی انداز میں رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں محمد رفیق مغل کے رپورٹ دیکھتے ہیں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی دنیا برکی طرح برطانیہ اور لندن کے مسلمانوں میں بھی جوش و خروش پایا جاتا ہے مختلف کاروباری مراکز میں استقبال رمضان کے بینرز سجا دئیے گئے ہیں اشیاء فرانوش کی قیمتوں میں واضح کمی ہیں اور لوگ خریداری میں مشغول ہیں محمد رفیق تاریخ پر ہیسی ماشاءاللہ کافی تیاری کی تھی ہے موزا تو سر بھو پاکستانیہ کا ہے جو یہ دوم میں اولیتی سکینہ کار رہی ہیں تو یہاں تو موزا تو موزا جسے ایسے چانے اللہ کرے گی یہ ایسے میں مینہ نکھا جائے تو رمضان ہمارا تو بھی یہ رہو گیا رمضان کے لئے کافی شاپن بھی کار لیا ہے جو کہ کافی سمان بھائی کار لیا ہے رمضان کی تیاری ہے جو شوہ روش میں ہے اور ادھر کچھ نہیں فرنا ہی ہے لیکن کہ وہیاری نہیں فرنایا ہم لوگ بھی آن پر ایسی تیاری کرتے ہیں جیسے ہمارے اپنے بہن بھائی پاکستان میں تیاری کر رہے ہیں برطانیہ میں آباد مسلمان رمضان قریب میں جذبہ احسار کے ساتھ ساتھ پاکستان امت مسلمہ اور آزادی کشویر کے لئے بھی دعا ہوئے ہیں برطانیہ میں رمضان مبارک کا روزہ پاکستان کی نسبہ تھنڈا تو ہوگا لیکن اس کا دورانیا 18 گھنٹے سے زائد ہے محمد رفیق مغل دنیا نیوز لندن محمد رفیق مغل دنیا